اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں 79,000 ایمرجنسی کالز محصول ہوئیں 5,000 68 کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ 51,897 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفیک آنین کی خلاف ورزی پر 5,206 ایلیکٹرونک چلانچ جاری کیے گئے ورچول پٹرونک افسران میں کیمروں کی مرد سے 1,347 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی ڈی آئی جو آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران کا اکوال ٹاؤن اور مسلم ٹاؤن تھاؤنوں کا اچانک تورہ فرنٹ ڈیسک ایس ایچو روم حوالات سمیت دیگر حصوں کا معاینہ ڈی آئی جو آپریشنز کی تھانے میں آئے سائلین سے بھی ملاقات شاب باش مزفرگر پولیس شاب باش خود ساکتہ اگواہ کا ڈراپ سین مغوی نوجوان صبح سندھ کے کچھے کے علاقے سے بھرامد نیشنل پولیس اکیڈمی کے زیرے تربیت اے ایس پیز کی پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی میں تربیت مکمل زیرے تربیت اے ایس پیز کو سیف سٹی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس جدید پولیسنگ بارے تربیت دی گئی جنوبی ایشیا میں پہلی بار لاہور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انیس ٹریفک خلاف فرضیوں پر چلاننگ کے طریقہ کار بارے بھی بتایا گیا سو جدید ایمرجنسی پینک ون فائف بٹن اور پچاس مقامات پر فری وائ فائی پروڈجیکٹ بارے بھی بریفنگ دی گئی درینسنا آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انڈور نے زیرے تربیت افسران کو آپریشنل سٹیٹجی جدید پولیسنگ کے چیلنجز بارے اگاہی لیکچرز دیئے زیرے تربیت اے ایس پیز نے سپیشل برانچ ہیڈکوارٹرز رابرٹس کلپ کا دورہ بھی کیا ایڈیشنل آئی جی زلفکار حمید نے نوجوان کولیس افسران کو سپیشل برانچ کے اغرازوں مقاصد پیشا ورانہ امور بارے بریفنگ دی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سیف سٹیٹیز کے زیرے تمام ورچول مومن پولیس ٹیشن کرائیم سٹوپر سرویس اور وومن سیفٹی ایپ کے حوالے سے اگاہی سیمینار کا نکات کیا گیا تفصیلات دیکھئے اس قصوصی ویڈیو میں اسلام علیکم میں ہوں زبیر شارک اس وقت ہم موجود ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں جہاں پنجاب سیف سٹیٹیز آفورٹی کے زیرے تمام ایک سیمینار کا نکات کیا گیا ہے جس میں کرائیم سٹوپر سرویس وومن سیفٹی ایپ اور ورچول وومن پولیس ٹیشن کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے تو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں سیمینار میں آپ اس کے ذریعے بھی سٹیٹیزن آف پنجاب آپ پولیس کو انفارم کر سکتے ہیں آپ اپنے دیوٹی پر فارم کر سکتے ہیں آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے آئیے پر اس چیدہ پر یہ قرآن ہو رہا ہے تو اگر آپ یہ دیجل سیف سٹی دائل کریں گے تو دائل کریں گے تو دائل کریں گے سیمینار پر کال کریں گے اور آپ کا فرن نمبر ہمارے پاس شو نہیں ہوگا ہمارے پاس پولیس ٹیشن میں ضرور ہی نہیں کیوں کوئی ہینیس کے سائے کو ریب کے سو نہیں سیکشوال ہراسمنٹ ورک پلیس ہراسمنٹ آپ اپنی جس ادارے میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے دوستوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب کچھ ہوتا ہے ادارے کو ضرور آپ اپنے رکھیں آپ کے جو جنورسٹی آپ کے جو آتھارٹی بنی ہوئی انہیں ضرور نوپ میں رکھیں کبھی کہیں پہ کسی مقام پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پولیس کی مدد چاہیے تو ہم موجود ہیں آپ کی مدد کے لیے وومن سیفٹی ایپ جو ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے یہ فیمل کے لیے بنای گئی ہے تو آپ اس کو دانلوڈ کریں اور اس کو یوز کریں یہ آپ کے فیمل کو کانفیڈنس بھی دیتی ہے کہ آپ کو فیزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ آپ ہیں آپ وہیں سے اپنی کمپلین لانچ کریں اور اس کو سال کروائیں ہر فیمل سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو دانلوڈ کریں یہ آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور آپ اس کو یوز کریں ویرچول وومن پولیس ٹیشن کے بارے میں مجھے اگاہی ملی جو کہ ایک سی ایم پنجاب کا بہت بہتری انیشیائیٹیو ہے جس کے اندر عام عوام اور خاص طور پر خواتین کے لیے فائدہ مند ہے اور خواتین اس سے بہت پور فائدہ اٹھا سکتی ہیں کسی بھی ہرائسمنٹ اور گھریلی تشدد کا شکار ہیں تو آپ فوراں سے وان فائف پر کال کریں اور دو کا بٹن دبائیں آپ کی کال ویرچول وومن پولیس ٹیشن پر چلی جائے گی اور فوراں سے پولیس کو آپ کی مدد کے لیے روانہ کر دیں گے آپ سیف سیٹی کی ویب سائٹ پر جا کر کرائم سٹوپرز کے پورٹل پر آپ جرائم کی ویڈیوز اور تصاویر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز کیے بغیر ان کے پورٹل پر جا کر بہت چیزیں جو ہیں جن کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں جو کہ آپ کے آس پاس اردگرد کرائیمز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے جیسے کہ ویمن ہرائسمنٹ ہے بجلی گیس چوری ہے اگر اینیمل کے اوپر کوئی کرائم ہو رہا ہے تو آپ ان کی بھی ہلپ کر سکتے ہیں سیف سیٹی کی ویب سائٹ پر جا کر کرائم سٹوپر پورٹل پر آپ پکچرز اور ویڈیوز ایز این ایویڈنس شیئر کر سکتے ہیں خاتین کسی بھی ناگہانی صورتحال میں بروقت مدد کے لیے ون فائف کال ویمن سیفٹی ایپ لائف چیٹ اور ویڈیو کال کے ذریعے ورچل ومن پولیس اسٹیشن سے رابطہ کر سکتی ہیں پنجاب سیف سیٹیز خواتین کو محفوظ محول فرام کرنے اور ذمہ دار شہریوں کے تاون سے جرائم کی روک تھام کے لیے مصروف عمل ہے کیمرامین مسرول حسن کے ساتھ زبیر شارک سیف سیٹی ٹی وی لاہور محکمہ محسمیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اس خصوصی ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پہ لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو اکتالیس ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ ترہ سی پنجاب انیورسٹی پچاسی اور سیف سیٹی ستھارٹی میں ستر ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سہت کی ان ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ فلانے والوں کی طلاب ون فائف پر دیں صاف محول محفوظ لاہور ڈی ای جی اپریشنز لاہور محمد فیصل کامران کا اقبال ٹاؤن اور مسلم ٹاؤن تھانوں کا اچانک دورہ فرنٹ ڈیسک ایس ایچ اور روم حوالات سمیت دیگر حصوں کا معاینہ کیا ڈی ای جی اپریشنز کی تھانے میں آئے سائلین سے بھی ملقات اس موقع پر ڈی ای جی اپریشنز کا کہنا تھا کہ سائلین کی درخواستوں پر فوری کاروائی عمل میں لائی جائے سائلین سے خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے ایف آئی آر کے فورین دراج میں تاخیر کی اس صورت میں قبول نہیں کی جائے گی عوام دوست پالیسی پر عمل پیرا ہو کر شہریوں کی داد رسی کی جائے مزفرگڑ پولیس نے خود ساکتا مغوی نوجوان کو صبح سندھ کے کچھے کے علاقے سے برامت کر لیا محمد احمد نامی نوجوان نے نہ صرف اپنے اگواہ کا ڈراما رچایا بلکہ والدین سے تاوان کی عمد میں بھاری دکم بھی طلب کی مزفرگڑ کے علاقے روحلہ والی سے 22 اپریل کو محمد احمد نامی نوجوان غائب ہوا پولیس کے مطابق محمد احمد کے والدین کو 20 لاکھ روپے تاوان کی عمد میں کالز بھی موصول ہوتی رہیں پولیس کے مطابق خود ساکتا مغوی محمد احمد اپنے والدین سے بھاری دکم وصول کرنا اور پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا محمد احمد اور اس کے دوستوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز